کیوں مروایا اسے؟ اس کے ساتھ مبائل لینے گیا اس دن اس کے بعد اس نے اس کو مار دی ہے میں نے نہیں مروایا اس کو ایک ہفتہ اس نے میرے ساتھ ادھر کام گیا کہتا ہے مجھے اس کے پیسے لے کے دو ایک ہوتل میں ہم کام کرتے تھے میں ویٹر کا کام کرتا تھا قریباً رمضان میں یہ پلاننگ بنا رہا تھا اس کو مارنے کے کیا جوا کرواتے ہو اس کے منشیات فروش ہو کیا ہو تم؟ پہلی دفعہ باسی ہے پہلی دفعہ تو کام پا آتا بڑا تو میں پھر وہاں سے باگ گیا ڈر کے اس کی بائیک اور اس کا مبائل میں نے اپنے پاس لے لیا اسلام علیکم اس وقت تھانہ مرید کے میں میں موجود ہوں اور تھانہ مرید کے میں دو ایسے ملزم ہیں کہ اپنی بھابی کے ساتھ نجائز تعلقات تھے اور پندرہ ہزار اوپیہ دے کے اپنے ہی بھائی کا نجائز قتل کروا دیا جو مجری میں پندرہ ہزار لینے کے بعد کیسے جس ملزم نے قتل کیا اس کی بھی کہانی جانتے ہیں اور جس نے قتل کروایا اس واقعے کے پیچھے کیا کہانی تھی اور اصل حقیقت کیا تھی اے جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ جو ہے صفاق ملزم ایسا کر رہا ہے کہ تعلقات اس کے اپنی بھابی سے بھی تھے اور کچھ پیسے دے کر اپنے دوست کو ہائیڈ کیا میرے خیال سے پندرہ سے بیس ہزار کی رقم تھی جو دی اور ہائیڈ کرنے کے بعد اپنے ہی بھائی کا بے دردی سے قتل کروا دیا شوٹر کے پاس تو میں بعد بھی آتا ہوں پہلے ملزم کے پاس جاتا ہوں اچھا نام کیا ہے تمہارا علی علی کیا کام کرتے ہو الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں الیکٹریشن ہوں بھرا بھائی کیا کرتا تھا کالیج جاتا ہے پرنٹرز کالیج الیکٹیگل کا ڈپلوما کرتا ڈپلوما کا رہا تھا کہ وہاں پر ہارا تھا ڈپلوما کرتا ہے تم سے بھرا تھا کیوں مربایا اسے اس کے ساتھ مبائل لینے گیا اس دن اس کے بعد اس نے اس کو مار دیا میں نے نہیں مروایا تم نے کچھ نہیں کیا اس کو پتا تھا اس کے پاس پیسے ہیں مبائل کے تمہاری کال پر ٹریس ہوئی ہے میں نے ساری باتیں سنی ہیں یہ میرے ساتھ کام کر کے آئے اس معاملے میں میں نے بتایا اس کو کال کا ایک ہفتہ اس نے میرے ساتھ ادھر کام کیا کہتا ہے مجھے اس کے پیسے لے کے دو کتنے پیسے دینے تھے جی ایک ہفتہ اس نے کام کیا اس کے پانچ چھ ہزار بنتا ہے پانچ چھ ہزار بنتا ہے تو تم نے اسے پیسے کیوں دیئے پھر جو پندرہ ہزار دیا وہ کس خوشی میں دیا اسے وہ نہیں دیا اس مبائل کے پیسے تھے میرے بھائی کے پاس وہی اس نے لے گیا اور چھ ہزار پی جو کام کا بنتا تھا وہ بھی وہ نہیں دے رہے تھا وہ کہتے بیس دن پہلے بتانا جاتا ہے کہانیاں کری جا رہے ہو اسی سے جانتا ہوں اچھا کیا کہہ رہا یہ جی سر میرا نام علی رضا ہے تو یہ میرے سال کام کرتا تھا ایک ہوتل میں ہم کام کرتے تھے میرا ویٹر کا کام کرتا تھا تو اس کا بھائی تھا سر عمر فاروق تو سر وہ بھی اس کو میں بھی میں جانتا تھا قریبا رمضان میں یہ پلاننگ بنا رہا تھا اس کو ماننے کے کیوں ماننے کے پلاننگ بنا رہا تھا پہلے میں نے وجہ پوچھی اس کو کیوں ماننا تو اس نے بولا کہ ہم نے ریشترم میں ایک لڑکی منگوائی ہے چھ ہزار پر نائٹ پر جس کی وجہ سے سر اس کو پتا چل گیا اس کے بھائی کو اس نے گھر میں بتا دینا ہے تو اسی وجہ سے تمہیں بھائی کو ماتو لیکن وجہ یہ نہیں تھی ٹھیک ہے سر رمضان میں پلان بنایا لیکن دو تین دفعہ میرا خود نہیں دل کیا ماننے کو تو پیسے اگر میں نے اس سے لے لیا تھے اس نے تمہیں پہلے ہی اس چیز کی سپاری دے دی تھی جی سر پیسے میں نے لیا تم پیشہ بنانا کہتی لو نہیں سر اس سے پہلے بھی تم نے قتل کی ہے نہیں سر کیا جوا کرواتے ہو اس کے منشیات فروش ہو کیا ہو تم پہلی دفعہ ہی بھاسی ہے پہلی دفعہ ہی تو کم پہ آتا بڑا وہ کوئی غلطی سے ہو گیا سر غلطی؟ یہ غلطی ہوتی ہیں مسور لالش میں آ گیا تھا سر بیس ہزار پیار کیا رقم ہے بیس ہزار کی کیا اوقات ہے کچھ بھی نہیں سر تمہیں جان کی قیمت کا پتہ ہے؟ جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بچے تھے اس کے؟ نہیں سر اس کی شادی ہوئی تھی نہیں شادی ہوئی تھی؟ جی سر ماں باپ اس کے یاد ہے نا؟ ہاں جی ہاں کیا گزری ہوگی ان پر؟ تمہارے بھائی کو مار دے پھر یہ ہی تمہارے بھائی کو مار دے اسے سر اب دونے ایک ہی جگہ ہو دونوں نے پلاننگ ملکے کی تھی نا؟ جی سر ملکے کی تھی اب اصل وجہ بتاؤ کیونکہ موں سے تو وہ بولے گا نہیں پھر اس کی طرف بات مجھاتا ہوں جی سر اصل وجہ کی آتی اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ کس کے کہنے پر اس نے یہ قدم اٹھایا؟ تمہیں ساری بات کا بتا ہے؟ جی سر سر میں آپ کو بتاؤں کھل کے بعد بتاؤ انتیس طریق کو اس چار بجے اس نے اپنے بھائی کو میرے ساتھ بیجا پلان ہمارا تھا سر اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ بھائی جاؤ موبائل لے کے آؤ انتیس کون مائی؟ انتیس مائی؟ جی یہ پچھلا مہینہ جو گیا اب اپلر کو اپلر کو چار بجے شام کو راوی ریان میں اس نے اپنے بھائی کو میرے ساتھ بیجا پلان تھا ہمارا کہ موبائل لے جانا ہے تو یہ میرے ساتھ اس کا بھائی آ گیا پسٹل بھی اس نے لے کے دیا تھا ٹھیک ہے سر اس نے مجھے پلان کے مطابق اس کے اپنے بھائی کو شام چار بجے میرے پاس بیج دیا پسٹل بھی میں نے اس سے لے لیا میں اس کی بھائی کے ساتھ بیٹھا راوی ریان سے تو وہ ادھر گاؤں ہے ایک راک بولی ادھر اس گاؤں میں گئے پہلے تو میرا ساتھ دل نہیں کیا اس کو مانے گا دو تین دفعہ پسٹل اس نے تمہیں دیا کہ تم اپنا لے کے گئی اس نے دلوایا اس نے تمہیں پسٹل لے کے دیا کہ اس سے مار دو جاؤ گی تو اس ٹائم اس نے کول بھی کی مجھے کہ بھائی مار دیا کہ نہیں پھر میں نے اس ٹائم فائر یہ ایک کی فائر تھا میرے پاس دل نہیں کیا پھر بھی لیکن میں نے مارا تو پتہ نہیں کیسے چلا اس کے سینے پر لگ جیا تو میں پھر وہاں سے باگ گیا در کے اس کی بائیک اور اس کا ہمبائل میں نے اپنے پاس لے لیا تو اس نے مجھے اس ٹائم کول کی کہ بھائی مار دیا میں نے کہا جی تو اس نے بھولا آ کے پیسے لے لو اپنے نمکہ ہیں اس نے مجھے جوڑ بھولا ہوتل میں گیا جسی میں کام کرتا تھا اس نے دو ہزار پر مجھے اور دیا وہاں سے سر میں بائیک اس کے کہنے کے مطابق بھائی پکھڑی کر کے تو میں مانا والے میں چلا گیا تو بعد میں پولیس نے مجھے ٹریس کر کے تو یہ یاران طریق کو پکڑا تو اس نے مجھے تقریباً قتل کے ایک ہفتہ بعد کول کی میں نے خود اس کو تو اس نے مجھے بولا تم نمبر اپنا بند کر دو پولیس جو ہے مارمبائل ٹریس کر رہی ہے اس بات کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس پیش کی ہے پولیس کو پولیس مارمبائل ٹریس کر رہی ہے تم اپنا نمبر بند کر دو موبائل کبھی مت آن کرنا موٹر سیکل کے نمبر پلیٹیں اکتار کے پھینک دو مرتقل کھول دو مرتقل بیج دو ایسا ہی ہے تو میں نے اسے بولا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس نے بولا اپنا نمبر دے دو کوئی تمہیں پیسے اور بجوا دوں گا چلو ساری باتیں ایک جگہ اگر اس نے یہ قدم اٹھانا ہوتا وہ خود بھی اٹھا سکتا ہے اس سے پہلے تم پہ کوئی افیار ہے نہیں سی کتنی تنخواہ لیتے تھے وہاں سے سر یہ پندرہ اٹھارہ پندرہ اٹھارہ لیتے تھے حلال کماتے تھے سی بیس ہزار کی کیا لالت چاہتے ہیں تم نے بیس ہزار کیلئے کسی کی جان لے لیا ہے وہ سر بس اس کی باتوں میں آگیا باتوں میں کیسے آگیا وہ جب لڑکی آیا شادی شداؤ تم نہیں سی گھر والے ہیں کون کون ہے گھر میں سر دھر میں مابا بھائی ملنے ہے تم سے پیچھے جی سر بھائی آئی ہیں کیا کہا کہ جھنڈے لگا دیا تم نے خاندان میں انسٹ کی انہوں نے انسٹ کی انہوں نے شرمندہ اوب نے کیا پر جی بہت ہے تمہیں پتا کہ تم نے اپنے آپ کے اوپر کیا داغ لگا لیا ہے تم نے اپنے ماباپ کی زندگی بھی خراب کر دیا ہے اس کی تو جان چلو تم نے لے لی جی سر بہت بڑی گلتی کی ہے جی سر تمہیں قتل کی صدا پتا ہے کیا ہے جی سر جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے جہان کو قتل کر دیا مسلمان ہوں جی سر معافی کیسے ملے گی وہ جہان تو چلی گئی سر بہت شرمندہ ہو رہے ہیں دنیا میں تو چلو زلیل و رسوہ ہو رہے ہو اللہ کو کیا جواب دوگی ہے جواب تمہارے پاس کوئی بہت بڑی گلتی ہوئی سر کیا صدا ملنی چاہیے تمہیں تم خود بتاؤ سر صدا موت ہی ہے مجھے تو حق دار ہو اس کے گلتی مانتے ہو نا جی سر وہ تو سارا مدہ ہی تم پر ڈالی جا رہا ہے تم میں اکل نہیں ہے تمہارا ذین کام نہیں کرتا تم ذینی طور پر پاغل ہو نہیں سر مظہور ہو نہیں ذینی طوازم تمہارا کبھی کبھی گھوم جاتا ہے اس سے پہلے بھی کیوں گے پتہ نہیں لگا ہوگا نہیں سر پہلی دفعہ بس پہنا اس میں لازے سے کسی دربت پکڑے گئے ہو پولیس نے پکڑا کہاں سے ہا تمہیں کہاں سے ٹریس کیا ہے یہ لاہور سے کیا ہے کس کے پاس گئے تھے لاہور جو ریشنر میں ہی تھا تو وہیں سے ٹریس کیا وہیں پہ ٹریس ہو گئے تھے نوکری پہلے بھی لاہور میں ہی کرتے تھے جس جگہ سے پکڑے گئے ہو یہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا اب مین وجہ تم نے ابھی تک مجھے نہیں بتائی اس کے تعلقات کس سے تھے اس نے بھابی کے کہنے پر قتل کیا ہے اس کے بھائی کے شادی کو دو تین مانت ہوئے تھے اس کے بھائی کے شادی کو تو اس وجہ پھر اس نے مروہ دیا تھا بعد میں پتا چلا تھا کہ بھابی کی وجہ سے ہی کہ بھابی کے ساتھ اس کا پہلے سے ہی چکر تھا کہ پہلے سے ہی چکر تھا یہ شادی کے بعد ہی کوئی سین ہوئے ہیں رشتہ دار تھے ان کے پہلے سے آپ اس میں رشتہ دار ہی تھے تمہیں اس نے سارا ملوث کیا ہاں جی سار وہ ایک اور تم لوگوں نے بات کیا تم لوگوں نے نائٹ پہ لڑکیاں بھی بولاتے تھے نہیں وہ ایک دفعہ بلائی تھی تم بھی تھے کس نے مجھے کس نے فخر سے ویسے تم لوگ یہ باتیں بتا رہے ہوں کہ جیسے تم لوگوں نے کوئی کیا کہوں گا تم لوگوں کو کشمیر ازاد کر کے آگئے ہوں کہ ہم لوگ نائٹ پہ لڑکیاں بولاتے تھے اس نے نہیں مگوائی سارا ایک دفعہ بھی حصہ دار تو تم بھی ہوتے تھے نا ہر چیز میں حصہ دار تو تم تھے اصل مجرم تو تم نکلے نا اس کے کہنے پہ بھائی مار دیا ہے یعنی کوئی کچھ بھی کہے گا اس کا مار دو گے کیا اتنا پاغل تھے اے کوئی کوریس ہی سب بہت گلتی ہوگی سارا آپ کے سامنے یہ بھجری میں ہے کہ صرف کچھ پیسوں کے لئے پندرہ ہزار پیا لیا ہے بیس ہزار میں اس کا جو معاہدہ تیہ ہوا تھا بیس ہزار کے عفض اس نے ایک جوان کی جان لے لیا ہے جس کی شادیہ ابھی نہیں نہیں ہوئی تھی اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی لالچ اتنا پیسے کا حوص یہ لوگ ویسے ہی اللہ کو بھول گئے ہوتے ہیں یہ لوگ انسانی دن لوگوں میں ہوتی نہیں کیونکہ جب تک ایسے لوگ کیفری کردار تک نہیں پہنچے گی باقیوں کو عقل نہیں آئے گی عدالتوں سے جترے بھی ہمارے حکمانان ہیں اور قانونی عداریں ان سے درخواست دیئے کہ ایسے لوگوں کو ایسی عبرتناک موت دینی چاہیے کہ جو باقی لوگ ہیں اس سے سبق حاصل کریں اچھا میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میرے خیال سے آپ پہشان کیوں گے اکثر اوقات ہمارے پروگرام ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں کتنے ایسی کیسی ہیں بلائنڈ کیسی ہیں مرڈر کے جو ان کی طرف سے کچھ دنوں میں سولف کر لیا جاتے ہیں اتنی جلدی انویسٹیگیشن کرنا اور اتنی جلدی جدید جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا میرے خیال سے کہ سر جی سب سے پہلے تو آپ کو سالوٹ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال ملزموں کو گرفتار کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں اب ریسنٹی جو آپ کے پاس ملزم آیا ہے کیا معاملات تھے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جو اس کا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی قسم کی معاملات میں شامل ہی نہیں تھا یہ تو کچھ ان کا اپنا پیسو کا معاملہ تھا اور ساری چیزیں یہ بتا رہے ہیں دیکھیں جب اس کو ریسٹ کیا گیا جب اس ساری چیزیں سامنے آئیں تو ایک ریکارڈنگ سامنے آتی ہے اس لڑکے علی رضا شوٹر کا اور مقتول کے بھائی کا آپس میں رابطہ تھا کیونکہ اس نے خود پلان کیا تھا سارا ہر چیز کو وہ خود مینج کر رہا تھا کیونکہ اس نے خود ہی اپنے بھائی کو وہاں پہ بجھویا خود ہی شوٹر کو وہاں پہ بجھویا اور کہانی کیا بنائی کہ میں نے فلان گاؤں سے موبائل لینا اور تم اس کے ساتھ جا کے موبائل لے ہو جب وہ موبائل لینے گئے تو اس پلان کے مطابق اس نے اس کو وہاں پہ قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد اس کی بھائی بھی لے گیا اس کا موبائل بھی لے گیا اب ہوتا ہے کہ ایڈ ٹریس کہاں سے ہوتے ہیں کہ جو شوٹر ہے وہ اپنا اس کی مقتول کے موبائل سے اپنی کسی عزیزہ کو کال کرتا ہے پھر اس کے بعد ویری نیکس دیو کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر اپنی سیم ڈال لیتا ہے پھر اپنے بھائی کی سیم ڈالتا ہے تو جب ہم ان تمام کی سی ڈی آز نکال ہمیں پہلے دن سے اس پہ شک ہو گئے اس کے بھائی پہ کیونکہ اس کی وہ جسچرز تھے اس کا فیشل ایکسپریشن تھا وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا وہ بنا پریٹینڈ کر رہا تھا وہ تو جب ساری چیزیں سامنے آگئیں سی ڈی آز کو ہم نے ڈسکلوز کیا دیکھا تو اس کا اور شوٹر کا آپس میں بہت زیادہ راپتہ تھا بہت زیادہ راپتہ تھا بہت زیادہ راپتہ بہت زیادہ راپتہ ہم نے بے اپنے نمبر پر بجوارا پر بجوارا پر بجوارا رکاڈنگ ساکتا ہے دیکھیں دیکھیں وہ جتنے مرضی جھوٹ بولے جو مرضی کریں لیکن ایک ایویڈنس ہے جو ہکائیکن سے وہ اپنے نیچ پاس کریں ہم نے مرڈر کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اپنی بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس حد میں اس کے کہنے پر کس حد تک یہ حقیقت ہے اور انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے کیا ہم عمرت سامنے آئے ہیں یہ جو اس کا بھائی ہے یہ بڑا کننگ ہے بہت تیز ہے اس کے اپنی بھابی جو اس کی قریبی زیزہ ہے اس کے ساتھ اس کے بالکل ریلیس ریلیشنز ہیں ان کی سی ڈی آرز میں بھی سارا وہ چیزیں سامنے آگئی ہیں اس نے کیا سٹوری بنے کہ اس نے شوٹر سے کہا کہ میں نے ہم لوگوں نے لڑکی کسی کو ہائر کیا تھا تو آپ اس طرح کریں کہ میرے بھائی کو پتا چل جا میرے گھر میں بات جائے گا تو میرے لئے بڑا مسئلہ ہے تو آپ میرے بھائی کو قتل کر دے اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے مطلب یہ اتنی بڑی بات نہیں ہو اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ جا رہا ہے اچھا اس کا اس نے مائنڈ یہ بھی بنایا ہوا تھا کہ ایک کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں لڑکی ہائر کی جو ان سے پوچھا میں نے بھی وہ جو لڑکی انہوں نے ہائر کی تھی یہ دونوں نے مل کے کی تھی اس کا مکانہ تھا کہ اس نے یہ مجھے کہا تھا کہ تمہارے گھر بھی پتا لگ جائے گا اور میرے گھر بھی پتا لگ جائے گا بس دیکھیں اس نے اس کو چکر دیا ایکچلی جو فیکٹس ہیں وہ اس کی بابی کی ہیں وہ بھی شاملے تفتیش تو کار رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ تب بھی تفتیش جا رہی ہے ایک دو دن میں ساری وہ بھی چیزیں کلیر ہو جائیں بلکل سار ان معاملات کو کیسے ہم لوگ یہ جرائم پر کنٹرول کر سکتا ہے پندرہ پندرہ ہزار میں بیس بیس ہزار پر کے پیچھے حتیٰ کہ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں آپ کے جو ہزار پندرہ سو میں قتل کر دیتے ہیں بلکل نحسی ابھی دیکھیں اس کیسز میں دیکھیں پندرہ ہزار کی بات پندرہ ہزار کون سے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے ابھی انہوں نے دیکھیں پندرہ ہزار کی وجہ اس نے ایک انسان کی جان لے لے سارے نے روزوں میں قتل ہو جانا تھا اس کو کوشش کر دیتے کہ یہ روزوں میں قتل کر دیتے ہیں مرید کے کے جو موچری میں ان لوگوں کو خاص پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں شکر علمدہ دیکھیں کہ میرا بھی تھوڑا سرسطہ ایناتی کا ہوگا ہے تو اس میں میں نے تقریباً چھے اور سات کے لگ بھگ قتل کے کیسز کو ان کے انجام تک پنچھا ہے جس میں تقریباً دو تین بلائنڈ مرلڈر کیسز ہیں تو انشاءاللہ جو اس طرح کام چلتا رہے گا میں یہ جو جرم کرنے والا تو وہ کہیں نہ کہیں نشان چھوڑ جاتا ہے اور اس سے اللہ میاں ہماری مدد کرتا ہے نیک نشتی بہت بڑی چیز ہے جب آپ نیک نشتی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ضرور مدد کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ میری مدد کرتے ہیں ہم نیک نشتی سے کام کریں سر شہروں میں کرائم کم ہے تھوڑا لیکن پھر بھی ان علاقوں میں جو دھیات علاقے ان لوگوں میں کرائم کی شرح زیادہ کیوں ہیں نہیں بس دیکھیں تو لیٹریسی ریٹ بہت کام ہوتا ہے دھیاتوں میں لیٹریسی ریٹ بہت کام ہے اس کے بعد جو پاولٹی ہے گروبت بہت زیادہ ہے لوگوں کے مسائل نہیں ہیں اب دیکھ رہا ہے بھی اسی کیس میں دیکھ لیں کہ دونوں ہوتل میں کام کرتے ہیں اور پندرہ ہزار کی وجہ اس نے اپنے دوست کو جس کے ساتھ پلا بڑا جوان ہوا اس کو قتل کر دیا ہے بلکل ایسا ہی ہے ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ولی صاحب پیرسط موجود ہے اور اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ جو مرید کے میں اس وقت مجرم ہیں وہ اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ اگر یہاں پر کوئی بھی حجورم ہوتا ہے یا کوئی بھی جرائم کرنے کا سوچ نہیں ہیں تو ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں اتنے ہاتھ لمبے ہیں کہ بہت جلدگی رفتار ہو جائیں گے باقی کوئنٹ سیشن میں رائے لازمین نے اجازت دے مجھے اللہ حافظ